ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو تمہارا دل نہیں بھارا چھے ڈی سمبر سے تمہارا دل نہیں بھارا دلی کی سرکوں پر ہمارے خون کی حولی کہنے سے تمہارا دل نہیں بھارا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے ہیلو گئیس آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اسردودین اوبیسی کا ایک بہت ہی بائرل بیان سامنے آیا ہے اسردودین اوبیسی نے وقب بل کو لے کر کہا کہ اس بل کے جریے ہمارے بجوت کو مٹانے کی کوسس کی جا رہی ہے اسردودین اوبیسی نے کہا کہ ہمارے مسجدیں مدر سے خانکائیں سب چھن جائیں گی اس بل کے لاغو ہونے کے بعد چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اوریجنل ویڈیو لنک ڈسکرپسن میں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کونسی تمہاری محبت ہے یہ ہماری زمین ہے ہماری جائداد ہے اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو تمہارا دل نہیں بھرا چھے ڈسنبر سے تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سرکوں پر ہمارے خون کی حولی کہنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے تمہارا دل نہیں بھرا بلڈروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھیتنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شہیت ختم کرنے کا قانون بنایا اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مکتانا چاہتے ہو خدا کی قسم ہم نے وجود کو مکتے نہیں دیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ صدباً گزاری سے کہ مہاراشتہ کے سمبل انتخابات آنے والے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو لوگ وفقی جائدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشتہ کی ویدھان سوا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مندلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے تمہاری آواز ہو اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس کے کلیجے میں سینے میں کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو طوب طوب کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سام میں بنایا جا رہا ہے کون ہوگا تمہاری آواز کو چھوڑو ان چیزوں کو کبھی اپنوں کو بھی تو اپناو اپنے بھی اپنوں کو تو سمجھو جو تمہارے لئے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کے آواز بنا کر بجاؤ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلہ گھوٹ تو تم اپنی آواز کا گلہ گھوٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو جو بتاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر موڈی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسول اللہ بوڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا موڈی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں مگر اپنے گھر میں بائیت کر اپنی جائدادوں کو چیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے میں گھر میں بائیت کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائداد کو چین لیا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر فٹ پات پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی اسمت ریزی کر رہا ہے یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے یہ گاندھی کا ملک یہ آزاد کا ملک کہ امبیت کر کا ملک کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے اسمت ریزی کا یہ کیسا ہمارا بطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندہ ملا کر جلیانوالا باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا ہم نے کالا پانی کی سزائے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کہا کہ آج ایک اشرف منیہر کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اوف نہیں بولنے تیار بچانا تو چھوڑو کوئی اوف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا تم ستر سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا نہیں میرے بھائی تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا یہی وقت ہے اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو اور انگاباد سے بھی جانے کا تو میری آپ تمام سے گزاری سے کہ آپ پرسنلا بورٹ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے آپ جائنڈ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھی جائیے پندرہ سپٹیمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کسرچ سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظاریں مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے اللہ سے ہم گرگڑا کر سربزسود ہوئے گرگڑا کر بھیق مانگیں اتحاد پیدا کریے یہ خانون نہ جوبندیوں کے مفات میں ہے نہ برالویوں کے مفات میں ہے نہ اہل حدیث کے مفات میں ہے نہ بوری سماج کے مفات میں ہے نہ اتھنا شریف شیاء کے مفات میں ہے نہ آغاخانی شیاؤں کے حق میں ہے کسی کے حق میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف موڑی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس خانون کو روکیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے حکومتوں کو ایسے پاکیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے بدترین شکست دے وآخرت دعوان الحمدللہ چلیے ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ بھی ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تھانکس پور وچنگ اور اپنی رائے کمنٹ میں جرور دیں